میرے پاکستانیوں میں کئی چیزیں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں اپنے چھبیس سال کی جب سے میں یہ پولٹکس میں آیا ہوں تو میں کئی چیزیں بار بار دھرا چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کو کئی چیزوں کی اب سمجھانی شروع ہو گئی ہے لیکن آج میں پھر وہ چیز دھرا ہوں گا چھبیس سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لاؤ جس کو عام آدمی سمجھتا ہے انصاف جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں جو فرق ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدر انصاف ہوتا ہے جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں اس معاشرے کو اور جس کو دوسرا نام بنانا رپبلکس دیتے ہیں جدر might is right ہوتی ہے جدر طاقتوار قانون سے اوپر ہوتا ہے جدر کمزور کو طاقتوار سے تحفظ نہیں ملتا اور اگر آپ دنیا میں دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جن ممالک کے اندر قانون کی بالہ دستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے رومن ایمپائر دیکھ لیں اسے پہلے گریگ سیولیزیشن تھا جن کا تاریخ جانتی ہے رومن ایمپائر دیکھ لیں رومن لوز تھے قانون تھے باقیوں کو وہ بابیریانز کہتے تھے کیونکہ وہاں قانون نہیں تھے وہاں انصاف نہیں تھا اور ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے میں کیوں بار بار جب سے میں پرائیم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا تھا دو سوپر پاور تھی تب بھی دو بڑی بڑی تاقتیں تھی آدھی دنیا دونوں تاقتوں کی نیچے تھی ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ قانون کے سامنے سب ایک برابر فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور پھر جو آج پاکستان ان کے حالات ہیں انہوں نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون مراتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی ہیں اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا اور آج میں یہ جو آج میڈیا آپ کے سامنے آئے ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشیں ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے یہ ہم پانچ وقت کی نماز میں مانگتے ہیں آج ہم ادھر کھڑے ہیں ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے میرے پاکستانیوں ہی یاد رکھیں میں وہ خوش قسمت انسان ہوں سبتر سال جس کی عمر ہے اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے کسی کوئی اتنا خوش قسمت نہیں میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے کس کو کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک کون سے پرائم منسٹر کو ملی تو اس کے لیے وزارت عظمہ کیا چیز ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے تو میں اجاب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا جہاد ہے کیا پہلے میں یہ بھی کلیر کر دوں ظلم کے سامنے اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے ہماری بہتری کے لیے جو قوم رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہے اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں اس نے بڑی پتے کی بات کی اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی تھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کیا ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیز پینتی سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے اور اسی قوم نے ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا یعنی طاقتوار وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جہاں ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا آج پوچھیں لوگوں کے حالات آج کونسی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے پینسٹھ رپائے کلو آٹھا تھا آج ایک سو پینتیس رپائے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر کونسی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکر پر تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے کونسی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں کسانوں سے پوچھیں کونسی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دیرا ساٹھ عرب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے تو کیا ہوا پاکستان یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کے ہیں اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے عرب و روپیہ کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے گیارہ سو عرب روپیہ کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف آج ہمارا ملک کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے یہ کیوں ہیں سوال پوچھے نہ اپنے آپ سے یہ کیوں ہیں ہم سب سے زیادہ میں پاکستانی میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے ہوا ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے یہ عاشق رسول ہیں اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے میں کھڑے ہیں کیوں نہیں اللہ ہماری ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی میسیج دو میسیجز یہ تھی صرف پیغام دو ہوتے ہیں انصاف قائم کرو اور انسانیت یعنی کمزور کی مدد کرو جو کہ جانوروں کے جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف ڈا فٹسٹ ہے کمزور مر جاتا ہے انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلائی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی انسانیت کا نظام آیا تھا تو ہم ہم اپنے آپ سے پوچھے ہیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے میں اس کے سامنے ہوں کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپیٹل کے اندر پجتر فیصد مریضوں کا مفتلاج نہیں ہو سکتا صرف پاکستان میں ہے کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں جب کسی ادارے کو جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کھونے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عظیم نعرے ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھپتے ہم ازاد لوگ ہیں ہم نے ازادی کا دعویٰ کیا آج اپنے حالات ہم دیکھیں نہ یہاں خوشحالی ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے پوچھیں آج بزنسمنٹ سے دکان آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پوچھیں آج بزنسمنٹ کون سی کسانوں سے پوچھیں کسی سے پوچھیں خاص طور پر تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارہ کیسے کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے اس کی میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک کہ یہاں ظلم اور نائنصافی کا نظام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا پدنا سو سال پہلے کہ طاقتوار اگر چوری کرے تو آپ اس کو اینا رو دے دیں اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائی قبول کرے گا اور اس لئے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو نائنصافی کو قبول نہ کرو اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے دیکھیں اللہ نے آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری سوپی ہے یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لوگ کے لئے کھڑے ہوں میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا کہ جس طرح یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا جس طرح جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے لوگ امید پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے آٹھ لاکھ لوگ ہمارے سات آٹھ مینے میں پروفیشلز وہ طبقہ جو ایک ملکی جان ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے باہر لوگ سرمایہ کاری کے لئے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے میں اپنے موزز عدلیہ اپنے جاجز سے اور اپنی وقلہ کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پر آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا اور انسان کیا چاہتا دنیا میں عزت ہی چاہتا ہے انسان کیا چاہتا ہے عزت کے لیے پاور میں آتا ہے عزت کے لیے تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑا گا میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرہ ہے میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں وہ پولیس یہ فواد چاہدری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کی ہے اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے آزم سواہتی کا کیا قصور تھا کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے این آر او ٹو دے دیا تو یہ سینیٹر ہے اس کی رائے ہیں باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کو ننگا کر کے تشدد کر کے پھر وہ گندی ویڈیو اور پھر اس کو پکڑ دیا تیس ایف آئی آر کاٹ دی شباز گل ارشد شریف جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا کیا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار دیانتدار کریڈبل ایک محبے وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو اس سے جو کیا ہے اور یہ میرا یہ جو میرے اوپر قاتل آنہ حملہ کس لی کیا گیا میں نے کونسا کیا کونسا جرم کیا تھا اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے پڑے گی یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا میں کیوں سٹرگل کروں گا کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو تم ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں ہم میری جنریشن کہ ہم تو ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا کرکٹ کھیلی بڑا ٹائم گزارا پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈار ہے موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے میں لا الہ الا پہ ماننے والا انسان ہوں جب اس کا فیصلہ ہوگا قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے جیل کا ڈرابیجی جیل میں ڈال دیں گے ڈال دے جیل میں کتوں کو ڈالیں گے اس لیے میری قوم آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور میں اپنی عجلیہ سے پہلے آتا ہوں سب سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے محسن نکوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ اس کی شک تین کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے یہ آپ کی سب سے پڑی ذمہ داری ہے تو مجھے یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسز پہ آپ نے محسن نکوی کو چنا باقی نام کس بیسز پہ آپ نے ریجیکٹ کیے جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو کیونکہ سخیرہ صاحب اس وقت کیابنٹ سیکٹری ہیں شباز شریف کے کیابنٹ سیکٹری ہیں اس نے ناصر خوصا کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں شباز شریف کے چیف سیکٹری یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسپٹبل ہے ہم نے اپنی طرف سے نیوٹر لامپائز رکھنے کی کوشش کی تو کس بیسز کے اوپر یہ موسن نکوی کو آپ لے کے آئیں کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا رہی پتا تھا یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی ریجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے کیا یہ آصف زداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جہاں پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا کیا آصف زداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے گئنس کب سے کر رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان نیب کے چیئرمن آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمینڈیشن پہ انہوں نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کیا یہ جو آپ فواد چودری کا ہوا ہے تین دفعہ اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں تین دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو طلب کیا عدالت میں اور تینوں دفعہ نہیں اسے عدالت میں پرزنٹ کیا گیا تو کیا یہ موسن نقوی اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دی ہیں اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائٹمنٹس کی ہیں کیا یہ فری این فیر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا پچیس مہے کو ان ساروں کو واپس لے آئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آئے ہیں کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایک نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپار آئے گا کیا یہ نیوٹرل امپار ہے اور ابھی سے ہی پولیس نے حراسہ شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کو پر ایک دو گرفتاریہ شروع ہو گی اور پلان بن گیا پکڑنے کا اور یہ جو فاد چوہدری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسل زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ ووڈ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا یہ پلان ایک کانسپرسی کے تحت اس کو رکھا گیا تو میں اپنی عدلیہ اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو فواد چوہدری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے میں ابھی آپ کو پیشنگوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا تو وہ پورا پلان بنا ہوئے ان کا میں ابھی پیشنگوئی کر رہا ہوں ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر یہاں اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس بنیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی وہ بڑے قابل آدمی تھے لیکن ایک جگہ جدر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس ملک نے بھاری قیمت ادا کیا اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے موزز ججز قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں ہماری جمہوریت کو بچائیں یہ جو آپ تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لو میں میں اپوزیشن میں تھا آٹھ دن مجھے جیل میں ڈالا تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم فیشزم اس طرح کی اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کو میڈیا کے لوگوں کو ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی اگر کی ہوتی تو آج یہی وہی جو پچیس میں والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا تین تین بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے ظلم کیا تھا لوگوں کو ایمبیرس کیا تھا آرٹیکل فورٹین کانسٹوچیشن کا ہماری ڈگنٹی ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چاردواری کا سوچا نہ قانون کا سوچا ظلم کیا وہ آج آفیسر پھر واپس آگئے ہیں ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ ہے دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آجائیں دوسرا راستہ ہے ملک کو اور رقصان پچھائیں جو یہ آگے پچھا سکے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور پھر میں ذرا دو تیر اور چیزیں بتا دوں جی آئی ٹی اب جی آئی ٹی بنی تھی میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوتا ہے پہلے تو سولہ دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن پولیس ایف آئی آر کارڈ کے دیکھ دیتی کہ یہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا جو میں پہلے سید سپٹیمبر اور اکٹوبر میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا پوری کانسپرسی بنی ہوئے مجھے قتل کرنے کی میں پہلے کہہ بیٹھا تھا مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے اور میں نے ان کے جیسے ہوا میں نے ان کے نام لیے اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پلیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا تو لیکن جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں اور پھر کیسے اس جی آئی ٹی کو آپ آتنے ساتھی حکومت نے پہلی چیز کیا جی آئی ٹی بند کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے جی آئی ٹی تو پنجاب کی جی آئی ٹی تھی فیڈرل گورنمنٹ تو جی آئی ٹی نہیں بنا سکتی اور جی آئی ٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سننے اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس تھے میری نہیں کٹی انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے ذرا آپ یہ سنیں اب تک جی آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں موزرہ سنیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پیو گجرات تھا خزدفر حسین اور اس اس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لاہور تھا دونوں پنجاب گورمنٹ کے نیچے تھے ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائیں اور جب اس کی ٹیپس بنائیں تو جب جی آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون اور جب جی آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب جی آئی ٹی میں نہیں آتے کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جی آئی ٹی میں سچ نہ نکلائے ان کو روک دیا پھر ذرا آگے چلیں اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ٹی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی آپ ذرا یہ سنیں رپورٹ لکھتی ہے جی آئی ٹی کے چار سے پانچ جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے وہ کون تھے پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنائی جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو اور وہ بھی اس کی کس کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیس کرتی رہا ہے میڈیا کو لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے چار اور پانچ وہ جی آئی ٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تین طریقوں سے آئی ویٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو تین ایک وہ ایک فرینزک کے ذریعے اور ایک پھر فرینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے وہ تین جگہ سے ملے اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ تین شوٹر تھے یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہا پسند ہیں قتل کرنے کی کوشش کی اس کو سب کو رد کر دیا اس لیے ہی آتے ساتھ ہی انہوں نے جی آئی ٹی بند کی کیونکہ میں نے نام تو ایک شباز شریف کو رانہ سنالہ کا لیا ہوا ہے اور وہ ہی بیٹھے ہوئے فیڈل گورنمنٹ میں اور انہوں نے آکے انہی کے نیچے اب جی آئی ٹی بنے گی اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے ان کے ہوتے ہوئے اور وہ جو ایز انسی کا آفسر ہے ڈیٹی ہیری مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس جی آئی ٹی نے جو چیزیں بھی نکالی اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شیوٹنگ کے اندر کوئی پسٹل شیوٹنگ ایسے نہیں کرتا کسی دیا ایسے ریپٹ فائر کرے وہ ٹرین تھا اور جو پانچوی چیز سامنے آئی چار جی آئی ٹی میمبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا کس نے ڈالا اور انہوں نے اپنی چینج کی ریپورٹ جو عدالت میں نے جو تھی ریپورٹ اس کی فائنڈنگ چینج کر دی اور پھر کیا ہوتا ہے جو پروسیکیوٹر جو پروسیکیوٹر جنرل ہے جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتا ہے ان چار لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں ریپورٹ یہ چار جی آئی ٹی میمبرز اپنی ریپورٹ چینج کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان وہ ان کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ٹیسٹمنی بدلی تین شیوٹرز تھے اور اس نے ریکمنڈ کیا کہ ان کو اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو چار جی ایٹی میمبرز جنہوں نے چینج کی ہے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے سٹیڈی کر لیتے دیکھ تو لیتے کہ جی ایٹی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں آتے ساتھی اس کو کیوں بند کیا اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا پہلے تو یہ چار بھگا دیئے جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا میں اس کا نام دیتا ہوں وہ بڑا مجاہد اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے انہوں نے آتے ساتھی یہ جو موسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے در چلان دیا انہوں نے آتے ساتھی اس کو سسپینڈ کر دیا تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے یہ پلان تھی کانسپریسی اور ان یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اور وہ جو دوسرا رانہ سناؤلہ وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے ان کو کس چیز کا ڈر تھا کیوں وہ یہ بار بار جی ایٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیا کیوں نہیں چلنے دیا جی ایٹی کو بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں ان کے پر کیس تو آگے چلتا ہے لیکن کیوں انہوں نے کیا کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے لیاکت علی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا بینظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں ایک دم اس کی جو جو سین تھا جدر وہ جدر وہ بچاری کو شہید کیا گیا وہ سارا ایک دم کلیر کر دیا کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی کبھی نہیں پتا چلتا اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انبالڈ ہیں اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے میں آگے آپ چلتا ہوں جب جو آئین ہے ہمارا اور آئین بڑا کلیر ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک ایک اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے جیسی اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے تو گورنر اٹھتالیس گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ایک سو پانچ آرٹیکل ایک سو پانچ میں لکھا ہوا ہے نہ کیپی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے سوال یہ کیوں نہیں دی ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی کبھی سوچا ہے کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے ڈیزولو کر دیتا ہے کبھی اس ملکی تاریخ میں ہوا ہے ساٹھ فیصد پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسیمبلیز ڈیزولو کرتے ہیں میں نے نیشنل اسیمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزولو کرتا ہوں الیکشن کروا دیں تو یہ اس لیے کرتے ہیں ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استقام نہیں ہوتا تو معاشرت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے ہم نے یہ اس لیے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معاشرت کا کیا حال ہے وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں گر رہا ہے نیچے تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی حکومنٹس کی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولٹیکل سٹیبلیٹی جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے کہ اب پانچ سال کے لیے حکومت آگی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولو کی تھی ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے اور اس لیے قربانی دی تھی ابھی تک لگ یہ رہا ہے اور یہ جو موسم نکوی کو لے کے آئے ہیں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزولو ہوتی ہے آرٹیکل وان او فائیو ایک سو پانچ واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے اب ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ پھر میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لاؤ نہیں ہوا یا طاقت وار ہمیشہ قانون سے اوپر آئے تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ جو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہورس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا کوئی چیز ہو جائے گی آگے چلے جائے گا الیکشن پھر کیسے چلے جائیں گے آئین ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جائیں نہیں سکتے نوے دن سے تو یہ بھی آج ہاں میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کو کوئی ان کا نہیں نظر آرہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے پھر میں آخر میں آخر میں میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے کہ ہمیں مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کی نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی میں واضح کر دوں کہ آخری گین تک لڑوں گا آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ نے امان دیا ہے امان کی قوت دیا ہے اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لے آیا اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ان کو ازاد کر دیتا ہے میں ایک ازاد انسان ہوں میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ تیرے سوال کوئی خدا نہیں ہے کوئی خوف کے بدھ کی میں پوجا کرتا ہوں اور نہ آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردنارد اور تکلیف دے واقعہ وہ ایک ہی ہے جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے بلکہ دعوت دی تھی امام حسین ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اسلام میں آپ بھی یہ خوف کا بوت توڑ دیں میری طرح ازاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی چھبی سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ان کے پاس وہ ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے پراپٹیز میفیر سب سے مہنگے علاقے میں لندن میں پراپٹی ہے بیٹا ہائیڈ ون ہائیڈ پاک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بھئے ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹا ہوا ہے ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ٹیکس بزنس پہن ہے ٹیکس چوری کیا وہ باہر ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے چھبی سال پہلے اور اس لیے جب تک میرے میں سانسا میں ان کا مقابلہ کروں گا لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا برنا پاکستان میں وہ اکثریت اس ملکی عوام ہے اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹوں پہ لے آئی ہے اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا صرف ایکنومک سروے اور پاکستان آپ دیکھ لیں اور آج کدھر ہے تو کیا وہ جو آپ ہمارے سے قیمت ادا کریں گے کیا ہماری طرح جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ازاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں کیا ہماری ازادی خطرے میں ہوگی فائشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہے تھے چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے آج تو ٹیلی فون ہے اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر تو میں یہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بن ہے کہ اگر ایک ملکی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویٹ یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا تقریف ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلے گئی تو ان کے نیچے جو انہوں نے تیس سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں مجھے ابھی تک نہیں سمجھا رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے آپ کا مستقبل آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ یہ اگر ظلم نہ ہیں اب دو راستے آ گئے ہیں ایک تباہی کا راستہ ہے ایک مشکل راستہ ہے جد و جہد کا راستہ ہے لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے پاکستان سے